بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر لسنرز ڈیورز ڈیپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنل فیڈل اردنسٹی میں ہم ہمارے پاس ایک کورس ہے سینٹرل ایشیا سٹیڈی آف سینٹرل ایشیا اس کورس میں ہم پڑھ رہے ہیں بچوں کو ہمارے سٹورنٹس نے ملکے ہم نے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا شکر دیئے اس پروجیکٹ کے یہ بیسیکلی انٹرڈکٹری پارٹ ہے جو میں پیزنٹ کر رہا ہوں یہ ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم رفیق ابیزوف کی بک ہے پیلگریف کنسائس ہسٹوریکل اٹلس آف سینٹرل ایشیا سینٹرل ایشیا پہ بڑا اچھا انہوں نے بہت کنسائس انہوں نے بہت طریقے سے بہت مختصص ہی ہسٹوریکل اس پہ ہسٹوریکل ایویلیشن ہیں سینٹرل ایشیا کو اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات لیے اور ہمارے سٹورنٹس نے ہم نے اس میں ڈیوائیڈ کیا اس پروجیکٹس کو سینٹرل ایشن ہسٹری کو ہم کوچش کریں گے ہمارے بارہ سٹورنٹس ہیں ہر سٹورنٹس پانچ پانچ ویڈیوز بنائیں گے اور وہ ویڈیوز بہت مختصر سی ہوگی اور رفیق ابیزوف کی بک سے ذاری بات ہے وہ ویڈیوز ان سے نوٹس لے کے ویڈیو بنے گی اور یہ اپلوڈ کی جائے گی اس پورے پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا کی جو تاریخ ہے چینٹرل ایشیا کا پورا پورا پورسس ہے نیشن سٹیٹس کا افٹر انڈیپینڈنس پری انڈیپینڈنس اور پوسٹ انڈیپینڈنس کے بعد کہ اس کے حالات اس کی تاریخ کو جان سکے وہاں کی جو تاریخی شخصیات ہیں بڑی بڑی ہسٹوریکل پرسنیلٹیز رہی ہیں اور وہاں کے جو ترک جو ایک بہت بڑے ایریے میں رول بھی کرتے ہیں بڑے بڑے نام ہوا رہے ہیں ان سب پر ہم نے ہمارے طلبہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس پرجیٹ پر چھوٹی ویڈیوز بنائیں گے اور اپنے یوٹیوب جو ہمارا دپارٹمنٹ آف آئی آر کا یوٹیوب کو افیشل چینل ہے اس پر اپلوڈ کریں گے تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ہمارے جو فالوورز ہیں ان کو جب بھی یہ ویڈیوز دیکھیں تو وستی اشیا کے حوالے سے تاریخی طور پر کچھ معلومات ان کو حاصل ہو سکیں یہ ہمارا بنیادی مقصد اس پرجیٹ کو کام کرنے کا ہوفیلی آپ اس میں انجائے کریں گے